تو رمضان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ہدایتیں اہم باتیں جو کی حدیثوں سے معلوم ہوتی ہیں آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی شورٹ انداز میں رمضان کی ان فضیلتوں کو بیان کریں گے ان کو آپ سبھی لوگ بہت زیادہ دھیان سے سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں نمبر ایک رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے اس کی عزت اور قدر ہم سب کو کرنی چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت پیدا فرما دیتا ہے نمبر دو رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اس پورے مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے نمبر تین رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تراوی اور تحجد کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا عجر عطا فرماتے ہیں نمبر چار رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں نفلی عبادتوں کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر ہو جاتا ہے نمبر پانچ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے آپ اس مبارک مہینے میں اگر ایک فرض عدا کریں گے تو آپ کو اس ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے نمبر چھے رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بھوکا اور پیاسا رہنے پر سبر دے دیتا ہے جبکہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں ہم میں سے کوئی بھی پورے دن بھوک اور پیاس بنا روزے کے برداشت نہیں کر پاتا نمبر ساتھ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑا دیا جاتا ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں ہمیں اور آپ کو رمضان میں کھانے کو ملتی ہیں وہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں کھانے کو آسانی سے نہیں ملتی نمبر آٹھ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں سہری کے کھانے پر بھی عجر اور ثواب ملتا ہے نمبر نو رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں خادم اور نوکر کا بوجھ ہلکہ کرنے پر بھی اس کے مالک کو اللہ تعالی عجر عطا فرماتے ہیں نمبر دس رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں افطاری کے وقت جہنم کی آگ سے چھٹکارہ ملنے کی خوشخبری روزداروں کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نمبر گیارہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں روزداروں کو روزہ افطار کرانے پر مغفرت کا اعلان اللہ تعالی کی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کے لئے ہو جاتا ہے نمبر بارہ رمضان میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اس مہینے میں کسرت سے استغفار کریں نمبر تیرہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو ہم سبھی کو رمضان میں جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے نمبر چودہ رمضان میں جس مسلمان بندے کا انتقال ہوتا ہے اس کو اللہ پاک قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں رمضان میں مرنے والے مسلمان بندے کو قبر کا عذاب نصیب نہیں ہوتا نمبر پندرہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے دس دن رحمت والے ہوتے ہیں نمبر سولہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بیچ کے دس دن یعنی گیاروے روزے سے لے کر بیسوے روزے تک کے دن مغفرت کے دن ہے نمبر سترہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرے کے دس دن جہنم سے چھٹکارے والے دن ہے نمبر اٹھارہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا سنت معاقدہ ہے نمبر انیس رمضان میں کلمہ تیبہ کو خوب زیادہ پڑھنے کا احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے تو اس کی بھی ہم سب پاوندی کریں نمبر اکیس رمضان غیبت اور غالم گلوش سے بچنے کا مہینہ ہے نمبر بائیس رمضان سخاوت اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر اپنے رشتہ داروں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے نمبر تیس رمضان جب مکمل ہوتا ہے تو ایک رات آتی ہے جس کو لیل اطل جائزہ کہتے ہیں یعنی بدلے کی رات کہا جاتا ہے یہ رات عید کی چاند رات کو ہوتی ہے عید کی چاند رات میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اس رات میں اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادتوں کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور جو بھی عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہوتی ہیں ان پر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ مختصر سے انداز میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے وہ اہم باتیں بتلائی ہیں جو عدیث مبارکہ سے ثابت ہیں ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے چلی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ